اسلام علیکم اب ہم نیرولوجیکل اگزیمینیشن کرنے لگیں کہ نرویس سسٹم کی ہم اگزیمینیشن کیسے کریں گے لاس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نرویس سسٹم کیا ہوتا ہے اس کی انٹردکشن لیا تھا کیا اس کی فیزیولوجی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی اب اگر آؤٹلین کے مطابق دیکھیں تو نیرولوجیکل اگزیمینیشن جو مین ٹاپک ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ history کا آپ کو پتا ہو کس طرح سے لینے ہے system review آپ نے کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے آپ کو پتا ہو tests and measures آپ نے جو ہیں وہ کون سے لینے ہے اس کا آپ کو پتا ہو history کی اگر بات کریں تو history میں آپ نے جو بھی questioning کرنی ہوتی ہے اور اس کا جو patient answer کرتا ہے وہ سب کچھ آپ نے لکھنا ہوتا ہے patient کی personal history اس کی family history کسی قسم کی اگر medication لے رہا ہے کہاں سے آیا ہے name age یہ ساری چیزیں پوچھیں گے یہ سب کچھ جو ہے یہ history میں آئے گا اور اس کے علاوہ اگر وہ کہیں سے پہلے refer کہیں سے پہلے چیک کروایا ہے اس نے اور وہ آپ کے پاس جو ہے referred patient ہے تو اس case میں اس کے پاس کیا ہوگا کہ کوئی laboratory testing بھی ہوگی اس کے پاس کوئی x-rays ریڈیولوجیکل جو findings ہیں وہ ہوں گی laboratory testing کے اندر اس کے پاس cbc ہو سکتا ہے lipid profile test ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کا کوئی test ہوتا ہے وہ بھی اس کی history کے اندر آئے گا جو آپ اس سے لیں گے اس کو دیکھیں گے اگر اس نے کہیں پر کوئی x-ray کروایا ہے کوئی MRI کروایا ہے کوئی بھی ایسا test ہے وہ دیکھیں گے اگر previously اس نے کوئی surgery کروای ہے کوئی medications نہیں ہیں یہ سب کچھ history کے اندر آئے گا یہ ان سب چیزوں کو آپ note کریں گے system review کی بات کریں تو system کا آپ نے review کرنا ہوتا ہے پورے body کے جو systems ہیں ان کا آپ نے review کرنا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ brief examination of body system all body system کا آپ جو ہے وہ briefly اس کو examine کرتے ہو اتنا زیادہ deeply نہیں جاتے ایسا اس طرح اس لیے ہوتا ہے اب میری بات آپ نے تھوڑی گھو سے سنیے کہ جب patient آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے اس time پہ جب آپ اس سے questioning کرتے ہو system کا review کرتے ہو تو آپ generalized کرتے ہو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ابھی اس کو کیا مسئلہ ہے اگر تو وہ diagnosis اس کا بن کے آیا ہوا ہے پھر تو آپ کو پتا ہے کہ یہ system involved ہے time ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ personally اس کے system کا review کرو گے ایک اچھے ڈاکٹر ہونے کے ناتے نہ کہ آپ جو پہلے آپ کے پاس جو ساری reports ہیں اسی پر totally relay کرو کچھ آپ نے خود سے بھی examine کرنا ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے بندے نے یا پہلے والے ڈاکٹر جس کے پاس وہ گیا تھا وہ diagnosis اس نے بالکل ٹھیک بنایا ہو اور زیادہ chances ہیں اس نے ٹھیک بنایا ہو لیکن ایسا نہیں بھی ہوتا تو آپ نے اس کے اچھے سے examination کرنی ہے ساری تا کہ آپ اس کا appropriate diagnosis بناؤں اور جب صحیح والا diagnosis بناؤں گے تو تب ہی صحیح treatment بھی دے پاؤں گے تو اس کے اندر body system کا آپ نے review کرنا ہے یہ ہم اس لیے review کرتے ہیں کیونکہ ایک system ہماری body کا ایک system جو ہے وہ دوسرے system کے ساتھ relate کر رہا ہوتا ہے یہ کتنا proper function کر رہا ہے یہ depend کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا اس کے اوپر اس طرح کر کے system کے relate کرنے کی وجہ سے ہم system کا review کرتے ہیں اور اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ جیسے کہ اگر ایک patient آیا ہے آپ کے پاس posture اس کا جو ہے disturb ہے tone اس کی جو ہے وہ increase ہوئی ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی musculo skeletal problem ہے اس کو نروی system کی بھی involvement ہو سکتی ہے تو اس case میں آپ پھر صرف ایک system کو نہیں لے کے بیٹھ جاتے آپ دوسرے system کو بھی examine کرتے ہو اس کو ہم system review کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور clarify کرتے ہیں کہ system review کیا ہوتا ہے تو system review جو ہوتا ہے یہ کیا ہے کہ brief examination ہے our system کا that would affect the ability of the patient جو کہ جو patient کی ability کو affect کرتے ہیں کہ وہ initiate کرے purposeful movement کو کس طرح سے initiate کر رہا ہے اس کو sustain کر پا رہا ہے نہیں کر پا رہا ان movement کو modify کر پا رہا ہے نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کی ڈیلی ایکٹیوٹی کی اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے influence کر رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم ہم نے کیا کرنا ہوتا system کا review کرنا ہوتا ہے تو system کی review میں آپ آپ اس کے kin kin systems کو دیکھ رہے ہو آپ اس کی communication کو دیکھو گے communication ability کو کہ جو ہے وہ proper ہے نہیں ہے cognition آپ اس کی دیکھو گے language کس طرح کی ہے slur speech ہے smooth speech ہے اور language جو ہے وہ properly بول پا رہا ہے اپنی کے نہیں learning style کیسے جنہیں کہ اگر آپ اسے کہتے ہو کہ اپنی elbow flex کرو آپ نے تو اس کو جو ہے عام لفظ عام الفاظ میں اس کو کہنا ہوتا ہے کہ نہ کہ آپ انہیں ایس طرح کرو کہ elbow flex کرو اس طرح تھوڑی کہنا تو آپ نے اس سے کہنا ہے کہ اپنی elbow کو بینڈ کریں یا کچھ بھی آپ اس کو جو بھی command دیں گے تو اس کو follow کر رہا ہے تو وہ اس کا learning اگر تو اس کو follow کر رہا ہے تو learning style ٹھیک ہے اگر نہیں کر رہا تو learning style اس کا پور ہے اس کے علاوہ cardio سسٹم کو دیکھیں گے ہارٹ کو اور لنگز کو ہارٹ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہارٹ ریٹ اس کا کیسا ہے نارمل ہے کہ نہیں ہے بلڈ پریشر دیکھیں گے اس کا ایڈیما تو نہیں ہے یہ سارا کچھ اس کے اندر ہے مسکلو سکیلٹر میں آپ نے گروس سمیٹری دیکھنی ہے کہ ایک لیم کی شیپ جو ہے وہ دوسری سے میچ کر رہی ہے نئی کر رہی range of motion آپ نے گروس چیک کرنی ہے گروس کا مطلب اوپر والی ظاہری یعنی کہ جس کو آپ observe کر سکتے ہو ایسے بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہے گروس strength ابھی deeply اتنا نہیں کر رہے اوپر اوپر سے ہم کر رہے ہیں height اور weight وغیرہ چیک کریں گے نیورو مسکلر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی balance gate locomotion transfer transition جو ہے وہ normal ہے کی نہیں ہے integumentary system کے اندر آپ نے palliability دیکھنی یعنی کہ texture دیکھنا ہے skin کا کسی قسم کا کوئی scar تو نہیں بنا ہوا skin کا color کیسے integrity دیکھنی ہے تو یہ سارا کہ سارا جو ہے آپ نے اس طرح سے system کا review لینا ہوتا ہے اچھا اب اگر آپ کے پاس ایک patient آیا ہے اس کا diagnosis بنا ہوئے آپ کو پتا ہے کہ اس کا یہ diagnosis ہے لیکن پھر بھی آپ اپنی satisfaction کے لیے ایک اچھے ڈاکٹر ہونے کے لاتے آپ کو کرنا چاہیے review آپ کو history لینے چاہیے system کا review کرنا چاہیے totally relay نہیں کرنا چاہیے پہلے والے diagnosis کے اوپر لیکن کیا ہے کہ اگر تو نہیں ہے diagnosis پھر تو یہ چیزیں بہت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کو اچھے سے سب چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے یعنی کہ history کو system review کو system review کرنا ہے پھر آپ نے further test and measure کونس لینے ہیں اب یہ جو آپ نے history دو کام اپنے پہلے کیا آپ نے history دوسرا آپ نے system review کیا ان دونوں چیزوں سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میں نے اب کون سے test اور measure لینے ہیں ان کون سے test کروانے ہیں patients کے کیونکہ پہلے تو آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کہ generalized information ہوتی ہے اس کو آپ specific جیسے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں اس طرح کر کے پہلے تو آپ کے پاس یہاں پہ generalized information ہوتی ہے تو یہاں سے history آپ اور system کا review کرنے کے بعد آپ کو specific information مل جاتی ہے اور وہ specific information آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کون سے test لینے ہیں اور کون سے measure لینے ہیں تاکہ پھر آپ جو patient یہ نہیں ہے کہ جتنے کتنے test ہیں وہ apply کر دیں سارے system کی test apply کر دیں ایسے تھوڑی ہونے ہم نے specific test لینے ہیں appropriate test لینے ہیں اور ان کو پھر وہ test جو ہیں وہ جو ہے proper result دیں اور ان کی base پھر ہم diagnosis بنا سکیں اور جو test آپ use کر رہے ہیں جیسے کہ اگر میں example دوں کہ آپ skin fold کی thickness check کر رہے ہیں تو skin fold کی thickness کا جو test ہے وہ صرف skin کی کتنی thickness ہے اسی کو check کرے گا نہ کہ وہ جو ہے وہ skin کی temperature کو check کر رہا ہے اگر ہم thermometer کی بات کریں تو thermometer valid ہے اس کام کے لیے کہ وہ skin کا temperature check کرے گا نہ کہ وہ skin کے جو ہے color کو check کر رہا ہے valid میں کیا ہوتا ہے کہ جو test آپ کا ہے وہ جس purpose کیلئے use کر رہے ہیں وہ اسی purpose کیلئے use ہوتا ہو یعنی کہ accurate ہونا چاہیے accurate ہو جب آپ اس کا result نکال لیں تو reliability میں آپ جتنی دفعہ اس کو test کر لیں result جو ہے repeat بار بار repeat کرنے سے be result جو ہے وہ same آتا ہو کوئی ایسا test آپ نے لینا ہے sensitivity میں ایسا test ہونا چاہیے کہ وہ اگر کوئی abnormality present ہے تو اس کو detect کر سکے تو وہ test sensitive ہوتے ہیں اور اگر کوئی abnormality present جو ہے وہ نہیں ہے تو اس case میں یہ ہے نہیں نہیں